بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ فیس بک لیڈ جنریشن کمپین جو ہے وہ بنانا سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ فیس بک لیڈ جنریشن کمپین جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے فیس بک ایڈ سپینجر کے اندر آ جانا ہے اور کریئیٹ بٹن کے اوپر جو ہے وہ کلک کرنا ہے تو یہ جو ڈیفرنٹ اپجیکٹیوز آ رہے ہیں اس میں سے ہم لوگوں نے لیڈز کی آکشن کو سیلیکٹ کرنا ہے اور کنٹینیو بٹن کے اوپر جو ہے وہ کلک کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ کمپین نیم اور مختلف آکشنز آنا شروع ہو جائیں گی تو میں نے کمپین نیم جو ہے وہ اس کا رکھ دی ہے آپ لوگ اپنی مرضی سے کوئی بھی نیم جو ہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد کیٹیگریز کیونکہ ابھی میں سپیشل ایڈ کیٹیگری جو ہے وہ ایک بنانے جا رہا ہوں تو اگر آپ لوگ میری جو ہے وہ ویڈیوز فالو کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں میں بتا چکا ہوں سپیشل ایڈ کیٹیگریز جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں تو رائٹ نو ابھی میں ایمپلائیمنٹ کیٹیگری کے لیے جو ہے وہ لیڈ جنریشن کمپین بنانا چاہ رہا ہوں تو یہاں پہ میں نے ایمپلائیمنٹ کی آفشن کو سیلیکٹ کر لیا ہے اور بائی ڈیفال یونائٹیڈ سٹیٹس کے لیے یہ کمپین جو ہے وہ چل رہی ہے اس کے علاوہ اگر اور کنٹیز ہوئے رہا ہوں تو آپ نے وہ یہاں سے سیلیکٹ جو ہے وہ کر لینے اس کے بعد یہ اپشنز کو اسی طرح سے ایسٹیز جو ہے وہ ہم لوگ نے چھوڑ دینا ہے ایڈوانٹیج کمپین بجٹ اس کو ہم لوگوں نے جو ہے وہ آن کرنا ہے اور اس کا بجٹ ابھی میں رکھ دیتا ہوں رائٹ نوٹ ٹین ڈالر تو میرا فرس لیول کمپین لیول کمپلیٹ ہے اس کے بعد میں آگے نیکسٹ پٹن کے اوپر جو ہے وہ کلک کروں گا اگین ایڈ سٹ ایڈ سٹ آپ لوگوں نے نیم رکھ دینا اب یہاں پہ لاس پہ آپ لوگ لوکیشن ہوگا جس بھی لوکیشن کے لیے اس کو پوٹ کرنا چاہے کر سکتے ہیں تو رائٹ نوٹ ابھی میں اسی کو ہی ایسی جو ہے وہ رہنے دیتا ہوں کنورجن اوبجیکٹیو میں سے آپ لوگوں نے لیڈز انسٹنٹ فارم والی آپشن کو جو ہے وہ یوز کرنا ہے تو انسٹنٹ فارم کی آپشن کو آپ لوگ جو ہے وہ کلک کریں گے اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ آپ کے پاس نیچے یہ پرفارمس گول میکسیمائز نمبر آف لیڈز آ جائے گا آپ کے پاس اور یہ مختلف آپشن میکسیمم نمبر آف کنورجن لیڈز تو ابھی ہمیں میکسیمائز نمبر آف کنورجن لیڈز ہیں کنورجن لیڈز بسیکلی ویب سائٹ کے لیے آپ کی ہوتی ہیں فیس بک پیج یہاں پہ میرا پیج آٹومیٹکلی جو ہے وہ سیلیکٹ ہے تو اگر فرس ٹائم آپ لوگ جو ہے وہ اس پیج کے لیے لیڈ جینریشن کمپینز بنا رہے ہیں تو یہ آپ کو کہے گا کہ پلیز ریڈ آ اینڈ ایکسیپٹ میٹا فیس بک لیڈ ٹرمز جو بھی ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ویو ٹرمز کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس وہ ساری آپشنز جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گی آپ لوگ ان کو پڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے آئی اگری ٹو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی آپشن کے اوپر جو ہے وہ کلک کر دینا تو نیکس ٹائم اب جب بھی آپ اس فیس بک پیج کے لیے جو ہے وہ لیڈ جینریشن کمپین بنائیں گے تو یہ اسی طرح سے ایکسیپٹی ڈی آپ کو جو ہے وہ ملے گی اس کے بعد بجٹ اور بجٹ ہم لوگ آلڈی کمپین لیول پر set کر چکے ہیں starting date ending date اگر آپ لوگ ڈالنا چاہے ڈال سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ جو ہے وہ location age gender اور یہ چیزیں select کر سکتے ہیں custom audiences اور اگر کوئی special ad audience بنائی ہے اس کو اگر target کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں ابھی write now مجھے یہاں سے کچھ نہیں کرنا placement advantage plus placements recommended آرہا ہے manual placements تو یہ business to business depend کرتا ہے ابھی write now مجھے advantage plus placements چاہیے تو اس کو میں کر دیتا ہوں next اس کے بعد ہم لوگ add level کے اوپر آ چکے ہیں add level کے اوپر آنے کے بعد ہم لوگوں نے again add کا name رکھ دینا ہے اس کے بعد اگر branded content add ہوگا تو اس option کو tick کریں گے otherwise اس کو ویسے چھوڑ دیں گے facebook page آپ کے پاس آ جائے گا اس کے بعد اگر instagram اس کا account ہوا تو وہ آ جائے گا single image and video تو جو بھی image ویڈیو وغیرہ ہوگی ہم لوگوں نے select کرنی ہوگی وہ کر دیں تو میں نے ابھی فیلال جائے وہ کیا کرنا ہے ویڈیو ایڈ کرنی ہے تو add media button اور add video option کے اوپر آنگا upload کے option پہ اور اس کے بعد جو ہے میں یہاں سے اپنی جو ہے ویڈیو اس کو جو ہے وہ select کر لوں گا تو یہ ویڈیو select جو ہے وہ کر لی تو یہ upload ہونا جو ہے وہ start ہو جائے گی تو اس کے لیے آپ لوگ ٹھوڑا سا جو ہے وہ wait کر لیں گے اس کے upload ہونے تک کے لیے تاکہ یہ ایک دفعہ جو ہے وہ upload ہو جائے اور آپ پھر اس کو جو ہے وہ use کر لیں meanwhile اگر مزید چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس option کو جو ہے وہ آپ لوگوں نے select کر کے اور next کر دینا ہے اور یہاں سے بھی next button اور done تو یہ ویڈیو یہاں پہ اس کی progress آنا شروع ہو جائے گی جیسے آپ کے پاس آئے گا اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ primary text آ جائے گا جو بھی آپ لوگوں کی add copy وغیرہ ہوگی آپ لوگوں نے وہ put کر لینی ہے تو ابھی میں write now اس کو اسی طرح سے جو ہے وہ put کر دیتا ہوں جیسے میں نے جو ہے وہ بنائی ہوئی تھی اس کے علاوہ اس کو آپ لوگ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں تھوڑا سا attractive بنانے کے لیے کچھ emojis وغیرہ جو ہے وہ اس کے اندر add جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو emoji پی ڈی ایک ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ لوگ جا کے یہ مختلف emojis اور ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو میں اس کو copy کر لیتا ہوں اور ان سب جگہ پہ اس کو put کر دینا ہے اور اسی طرح یہ جو space ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کام کر لیں چلیں یہ add copy میری جو ہے وہ put ہو چکی ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے کوئی specialized headline وغیرہ جو ہے وہ create کی ہوئی ہے تو وہ آپ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ put کر دیں گے اسی طرح اگر کوئی description وغیرہ ہوگی تو آپ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ یہاں پہ put جو ہے وہ کر دینا ہے اس کے بعد call to action button جو بھی call to action button آپ لوگ جو ہے وہ رکھنا چاہے ہیں وہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ یہاں پہ use کر لینا ہے اور اب یہاں پہ most important چیز آتی ہے lead generation campaign کے لیے جو کہ ہمارے پاس ہے create farm کی تو ہم لوگوں نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے یہاں پہ جو ہے وہ farm create کرنا ہے اور اس میں basically ہم لوگوں نے ان سے ان چیزیں جو ہے وہ پوچھنی ہے تو create farm کی option کے اوپر جو ہے وہ ہم لوگ آئیں گے تو یہ farms for credit employment اور housing ads کے لیے آ رہا ہے over advertising policies جو بھی یا special aid کے لیے اس کو continue کر دیں اس کا farm کا name جو ہے وہ آپ لوگوں نے رکھ دینا ہے تو میں کہہ کرتا ہوں جو business name ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آج کی date جو ہے وہ ڈال دیتا ہوں date ڈالنا جو ہے وہ کیوں ضروری ہے یا مختلف versions وغیرہ جو ہے وہ name آپ لوگ جو ہے وہ ساتھ رکھ سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے بار بار اس میں changes کرنی ہے تو date wise آپ کو یاد رہے گا کہ کون سی changes جو ہے وہ آپ لوگوں نے کب جو ہے وہ کی تھی اس کے بعد آگے next جو ہے وہ options آ رہی ہیں farm type میں more volume higher intent یا custom ان دونوں میں سے کیا option use کرنا چاہتے ہیں اگر more volume کی option کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگ click کریں گے تو یہ basically جو ہے وہ آپ کے پاس definite بات ہے کہ زیادہ زیادہ volume ہوگا اس میں basically اگر کوئی بھی اپنی information وغیرہ جو ہے وہ fill کر رہا ہے تو اس کو اپنی information کو review کرنے کے لیے کوئی option جو ہے وہ نہیں آتی لیکن اگر higher intent والی option جو ہے وہ آپ لوگ use کرتے ہیں تو وہاں پہ basically ان کے پاس جب وہ اپنی information وغیرہ جو ہے وہ put کرتے ہیں تو ان کے پاس ایک جو ہے وہ اپنی information کو review کرنے کے لیے option ہوتی ہے اور وہ اس کو confirm کرتے ہیں تو آگے پھر جو ہے وہ next ہم لوگ جو ہے وہ چلتے ہیں تو میں ابھی higher volume more volume کی option کو ہی use کروں گا اس کے بعد intro ہے اس lead farm کا basically تو یہ چھوٹا سا small landing farm جو ہے وہ بان رہا ہے landing page جو ہے وہ میرے پاس بان رہا ہے تو میں recommend کروں گا اس کو properly جو ہے وہ بنائیں normally ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اس کو یہ جو greeting part ہے اس کو remove بھی کر سکتے ہیں لیکن totally up to you ٹھیک ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں میں basically جو ہے وہ recommend کروں گا ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس farm کو جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ fill کرنا ہے تو میں اس کی headline جو ہے put کر لیتا ہوں اچھا headline سے پہلے آ رہا ہے image کون سی use کرنی ہے اگر customize image use کرنا چاہے جو بھی آپ کا add کے اندر image ویڈیو use ہوگی وہ ہی farm کے پیچھے جو ہے وہ اس پہ آ جائے گی اس کے بعد آگے next تھوڑا سا offer کے بارے میں جو ہے وہ آپ لوگ اس کو جو ہے وہ بتا دیں گے basically کہ یا کہ اس farm کو جو ہے وہ fill کر دیں کیا benefit جو ہے وہ ہوگا یا basically اس طرح کی کوئی بھی option جو ہے وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں so میں یہاں پہ لکھتا ہوں جی please fill the form below and we will contact with you چلے یہ میرے پاس ایک small introduction آ گیا اس کے بعد questions ہیں کہ کون کون سے questions جو ہے وہ آپ کو چاہیے تو by default آپ کے پاس یہاں پہ name اور email جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے اس میں دو type کے questions ہوتے ہیں ایک pre-filled questions ہوتے ہیں اور ایک customized questions ہوتے ہیں اگر customized questions آپ لوگ اپنی مرضی کا کوئی question add کرنا چاہے تو یہاں پہ add button پہ آپ لوگ multiple choice questions short answer conditional یا appointment request جو ہے وہ add کر سکتے ہیں لیکن most of the time ہم لوگ pre-filled questions کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جیسے ہی جو ہے وہ click کریں گے تو ان کی facebook profile سے data automatically یہاں پہ fill ہو جائے گا سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس کی description دینی ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ ان کی information جو ہے وہ کس طرح سے آپ لوگ جو ہے وہ use کریں گے تو یہاں پہ پہلے تو آپ لوگ ان کو make sure کرتے ہیں کہ آپ کی information کسی کے ساتھ جو ہے وہ share نہیں کی جائے گی your information will not be shared with any person person ٹھیک ہے یا any third body یا اس طرح سے کچھ بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں پلاس مجھے name email اس کے بعد phone number جو ہے وہ ان کا چاہیے اور fourth number پہ مجھے ان کی state جو ہے وہ چاہیے تو یہ چار questions میں نے اس landing page میں small farm میں lead farm میں add کر دی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آگے next step privacy policy privacy policy میں آپ لوگ اگر کوئی اپنا custom disclaimer add کرنا چاہے تو یہاں پہ وہ کر سکتے ہیں otherwise آپ لوگوں نے اپنی website کا link یہاں پہ جو ہے وہ add کرنا ہے جس link پہ basically آپ لوگوں کی privacy policy جو ہے وہ پڑی ہوئی ہوگی تو اگر just in case worst case scenario آپ کے پاس website کے اوپر جو ہے وہ privacy policy نہیں ہے یا even website بھی نہیں ہے تو آپ لوگ اپنے facebook page کا link جو ہے وہ یہاں پہ add کر سکتے ہیں تو یہ automatically اس کو accept کر لے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ جو ہے وہ thank you message جو ہے وہ put کرنا ہے like جیسے وہ submit کریں گے تو کون سا message ان کو جو ہے وہ appear ہونا چاہیے تو right now or a thanks you are all set or you can visit our website or exit now اور نیچے as a call to action آپ لوگ website پہ بھیج سکتے ہیں business call کے لیے انہیں کہہ سکتے ہیں یا view file اگر کوئی attachment وغیرہ add کرتے ہیں تو یہاں آپ لوگ جو ہے وہ visit website کی option use کرتے ہوئے یہاں پہ آپ لوگ کیا لکھیں گے اگر in case آپ کی website ہے تو visit website یا view website ہے otherwise آپ لوگ جو ہے وہ visit facebook page ٹھیک ہے یہ لکھ لیں لیکن ابھی میں write now visit website کی option جو ہے وہ use کروں گا ٹھیک ہے اور اس کے لیے ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ again link add کرنا پڑے گا وہ آپ لوگوں نے link add کر دینا اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ publish کر دینا ہے تو آپ کا یہ farm publish ہو چکا ہے اور farm یہاں پہ add جو ہے وہ ہو چکا ہے تو یہ کس طرح سے کام کرے گا بیسیکلی یہ لوگ اس طرح سے آپ کا add دیکھیں گے button پہ click کریں گے sign up پہ اور وہاں پہ facebook کے اندر یہ ایک small چھوٹا سا pop up آ جائے گا جس میں basically key information refill میں نے option use کیا ہے تو automatically جو وہاں پہ fill ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ submit کر دیں گے اور last پہ جو ہے اس طرح سے thank you پہ جا جائے گا اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ publish button کے اوپر جو ہے وہ click کر دینا ہے تو آپ کی lead generation campaign جو ہے وہ publish ہو جائے گی تو اس طرح ہم لوگ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں facebook کے اوپر جو ہے وہ lead generation campaigns بنا سکتے ہیں